السلام علیکم بابر حسین آپ کی خدمت میں حضر ایک بار پھر سے اور اس سیری سیونٹی کی میں کرنے والا ہوں ٹیوننگ اور کمپلیٹ جو ٹیوننگ ہیں وہ کرنے والا ہوں میں کیسے کرتے ہیں اور آپ بھی جب بھی کسی سے ٹیوننگ کروائیں کون کون سی چیز آپ کو کھلوا کر ساری کے ساری چیک کروانی ہے کون کون سا کام جو جتنا بھی ہے سارا سیری سیونٹی کا کون کون سا کام سارا کا سارا کروانا ہے کوئی بھی کام مس نہ ہو مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں وہ ویڈیو کے ساتھ جوڑیے دہے گا اور اس ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے نمبر پر اس کا جو ٹاپ ہے وہ اپن کرنا ہے اس کا کارپٹ کھول کے اس کی مکمل سرورس جو ہے وہ بھی کی جاتی ہے ٹیوننگ میں کھول کے ٹھیک کرتے ہیں کون کون سا چیز چیک کرتے ہیں مکمل میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس کا کارپٹر نکال لیتے ہیں باہر یہ ہو گیا ہمارا کارپٹر ٹھیک ہے اس کا کلمپ اتار کے اس کا جو لوٹ ہے نا یہ کافی مشکل جو ہے نا وہ نکلتا ہے اس لیے اس کو تھوڑا اتیاد کے ساتھ نکالنا پڑتا ہے یہ کافی بہت سے نکالتا ہے باہر سردی میں یہ اتنا زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے یہ مٹی وغیرہ ساری نظر آ رہی ہے اس فلٹر کی اوپر یہ گندہ ہو جائے تو فلٹر میں مٹی وغیرہ جمعی ہو تو گاڑی پٹرول بھی زیادہ آپ کی ضائع کرے گی سفر میں اور گاڑی جو ہے نا وہ ٹھیک چلے گی بھی نہیں فلٹر نکالے باہر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی حالت مٹی وغیرہ کتنی زیادہ اس میں جڑ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس میں جو مٹی ہے نا وہ جمع ہو جائے پھر اس کی جو ہوا ہے نا وہ انجین کو کم ملتی ہے جس کی وجہ سے انجین کافی زیادہ بار ہی ہو نا وہ چلتا ہے اب یہ فلٹر جو نا یہ بھی چینج ہوگا اس کا آئل کا جو نٹ ہے وہ کھول کے اس کا آئل جو نا وہ بھی چینج کرنا ہوتا ہے اب اس کا یہ ٹاپا کھول کے اس کا جو ٹائمنگ ہے نا ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی ٹی بٹ کی وہ ٹھیک کرنی ہے ٹی بٹ لوز ہو یا زیادہ ٹائٹ ہوں لوز ہوتا آواز کرتے ہیں اگر ٹائٹ ہوتا ہوتا تو گاڑی جو نا وہ سٹارٹ ہو تو سلو پر جو نا وہ نہیں ٹھیک بند ہو جائے اس میں کافی زیادہ مٹی جنمی ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو ٹیوننگ کا یہی مقصد ہوتا ہے ساری کو ساری جو سفائی ہے نا وہ اچھے ترک ساتھ ہو جائے گاڑی کی تاکہ مٹی وغیرہ نا رہے گاڑی میں اس کے جو ٹائپٹ کور ہے نا وہ کھولتے ہیں اس کے ٹائپٹ جو ہے نا ابھی میں نے اس کو ٹاپ پر کر لیا ہے اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹائپٹ جو ہے نا وہ ہل نہیں لے ٹھیک ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں آواز کر رہے ہیں دونوں ٹائپٹ جو ہے نا وہ ڈیلے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرتے ہیں اس کے ٹائپٹ ٹائٹ کرنے کے لئے آپ کو نو نمبر پانا اور اس کی ٹائپٹ گھوٹی کی جو نا وہ ضرورت ہوتی ہے تو خیر میں تو کمپلیٹ بتا رہا ہوں آپ کو ٹیوننگ میں کون کونس چیز چیک کی جاتی ہے تاکہ جب بھی آپ ٹیوننگ کروا یہ ہر چیز جو نا آپ چیک کروانے ابھی جو نا حلکی سے پلے ہے اور آواز نہیں آرہی ٹھیک ہے نا ہلکی سے بلکل پلے ہے جس سے گاڑی کے آواز بھی نہیں آگی جیسے انہیں اوپر والا کیا ہے بلکل ویسے اس حساب سے نیچے والا جگہ نا وہ تھوڑا سا ٹائٹ کر کے اس حساب سے رکھنا ہے جتنا اوپر والا ہو اتنا ہی نیچے والا ہو اگر یہ کم یہ زیادہ ہو تو پھر جو گاڑی کی ساؤنڈ ہے نا اس میں بھی مسئلہ آئے گا اور گاڑی سٹارٹنگ میں بھی مس رہے گا ٹھیک ہے ابھی ٹیبر ٹائٹ کر لی ہیں ہم نے اس کے ٹیبر کور لگا دی ہیں اب اس کا کاک کھول گئے اس میں بھی سفائی کرنی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کچرا دیکھ سکتا ہے آپ کافی زیادہ جو نا وہ جمع ہو گئے اور ادھر کچرا ہو تو پھر کارپیٹر میں بھی ظاہری بات ہے ادھر سے کارپیٹر میں جو نا وہ کچرا جائے گا اب اس کو صاف کر لی ہیں اندر سے اچھے طریقے ساتھ اور اس کو جیسے ہم نے کھولا ہے تو اسے طریقے ساتھ لگا دینا ہے ابھی اس کا بھی کام ختم ہو گیا ہے اور جو فلٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھی کمپنی کا جو ہے نا وہ اچھے والا جو فلٹر ہے نا وہ استعمال کریں نئے مارل کو اگر اچھے والا فلٹر نہ ہو تو پھر گاڑی جو نا وہ آپ کی باگی کی ٹھیک نہیں ٹھیک ہے نا ابھی اس کے کلر میں جو دیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ فرق ہے فلٹر اچھا ہو تو گاڑی جو نا وہ اچھی باگتی ہے اور اس کے علاوہ پیٹرول ایفریج میں بھی کافی زیادہ جو نا فرق پڑتا ہے ابھی فلٹر ڈال کے اس کا جو نٹ ہے نا وہ ٹائٹ کر کے اچھے طریقے کے ساتھ تاکہ ادھر سے جو ہوا وغیرہ نا وہ نہ لے پھر اس کا جو کارپیٹر ہے اس کی اچھے طریقے کے ساتھ جو سفائی ہے نا وہ ہم کریں گے یہ پین ہے اس کی یہ نیڈل والا ہے اور یہ دونوں جیٹ جانا یہ دونوں کھول کے اندر سے اچھے طریقے کے ساتھ سفائی ہونے چاہیے یہ جو سراکھ ہیں نا دونوں یہ کھلے ہونے چاہیے اگر سراکھ بند ہو تو پھر گاڑی مسن کر دیا ہے یہ دونوں جیٹ کھول کے اندر سے اچھے طریقے ساتھ اس کی بھی سپائی کرنی ہے ابھی جیسے جیٹ ہم نے اس کی کھولے تھے اسے طریقے ساتھ پھر سے ہم اس کو لگا دیتے ہیں جو چیز جہاں سے آپ نے کھولنی ہے وہاں سے لگا دنی ہے اس کی پین وغیرہ اچھے طریقے ساتھ ٹائیڈ اور یہ ہمارے جو کارپیٹر نے یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا تو جیسے ہم نے اس کو نکالا تھا فیلٹر سے لوٹے سے ادھر ہم نے ویسے لگا دینا ہے اس کی سرائی ٹیوب پھر بار یہ آجاتے ہیں اس کی گلاری اور اس کے چین وغیر آپ کی سفائی کی اور ٹائٹ کرنے کا طریقہ سارا ٹائٹ اچھے طریقے ساتھ کروارے ہیں گلاری کھول کے اس کے نیچے سے مٹی وغیرہ اچھے طریقے ساتھ نکال کے سر باز کارٹ گاڑیاں آواز کرتی ہیں گلاری سے جیسے لگتا ہے چین خراب ہو گیا آپ اپنی جو فرنڈ کی جو گراری ہے نا یہ چینج کر دیں گے اس کے جو دندے ہیں نا وہ ٹیڑے ہو چکے تھوڑے سے جس کے وجہ سے یہ جو گراری ہے نا وہ بھی آواز کر سکتی ہے اگر آپ اپنی فرنڈ کی گراری چینج کروائیں گے آپ کے چین کا جو مسئلہ ہے نا وہ بھی حل ہو جائے گا اندر مٹی وغیرہ ہوتی ہے کافی زیادہ جمعی ہوتی ہے اگر آپ جب بھی ٹیوننگ کروائیں تو اس کی اندر سے کھلوا کر اس کی صفائی اچھے طریقے ساتھ کروائیں اگر جو ٹیوننگ بھائی کر رہا ہے اس کو وہ نہیں کھو ہوتا ہے اس چین کور کو دونوں کو تو لازمی اس چین کور کے اندر سے دونوں کے اندر سے جو ہے نا اچھے طریقے ساتھ جو ہے نا وہ صفائی کروائیں ابھی اس گراری کے جگہ یہ جو نئی والی گراری ہے نا وہ یہ میں ڈالوں گا کیونکہ اس کے دندے بلکل ٹھیک آواز بغیرہ بلکل جو ہے نا وہ نہیں کرے گی ٹھیک ہے نا ابھی نیچے سے صفائی کر کے میں نا ادھر سے گلاری جو نا وہ نہیں لگا دیتا ہوں ادھر میں تاکہ آواز بغیرہ بھی نہ کریں اور دوسری بات جو چین ہے نا وہ کبھی بھی پیٹرول کے ساتھ نہیں دھونا ابھی جو اس کا ٹاپ ہے وہ اس فائی کر کے وہ لگا دکھے ہیں اب بار یہ اس کے پچھلے ویل کی اور اس کا ویل کھول کے اس کی جو بریک وغیرہ نا وہ سٹ کرنی ہی ہم نے ٹاپا بھی لگ گیا ہے اس فائی بھی ہو گیا ہے ابھی جو اس کے بریک شوز ہونا وہ بلکل ختم ہو چکے ہیں تو یہ بھی ہم نے ڈالیں گے ابھی اس کے بریک شوز ہونا وہ نہیں ڈالیں انگریز وغیرہ اور ہب میں جو انا وہ ریگمر وغیرہ لگا دیا ہے اور ابھی اس کو بریک شوز کو فٹ کر دیتے ہیں جیسے ہم نے کھولا تھا اس کے بھیل کو اسی طرح کے ساتھ اس کا بھیل جو فٹ کر دیتے ہیں چین کا کام ہمارا ختم ہو گیا ہے چین کور لگا لیتے اوپر چین کور کی اس فائی ہے نا وہ اچھے طریقے ساتھ کروالے ہیں کیونکہ کہیں جو میکینکس ہیں نا وہ چین کور کو کھولتے نہیں ہے ویسے چین ٹیڈ کر کے نا کام ختم کر دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو چاہیے ہر چیز جو ہے نا وہ اچھے طریقے ساتھ ٹائٹ کروائیں کوئی بھی جو کارڈی میں مسئلہ ہے نا کیونکہ دوران جو ہے نا وہ حل کروائیں کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے کوئی بھی مسئلہ بھی رہا کیونکہ دوران جو ہے نا بعد میں نہ رہے ٹھیک ہے چین کا کام ہوکے ہو گیا پھر اس کی بات یہ آجاتی ہے اس پلک کی تو جو پلک ہے وہ ٹیونن کے دوران لازمن جو ہے نا وہ ساتھ کروائیں اس کا غیب جو ہے نا وہ کافی زیادہ کالا ہو چکا ہے اور اس میں کچھ رہا جو نا وہ پند چکا ٹھیک ہے نا اس کو ریکمار کے ساتھ اور پٹرول کے ساتھ دو کر اس کا جو زنگوں کے اندر سے وہ ختم کرنا ہے ابھی ہم نے اس کی غیب اچھے طریقے کے ساتھ غیب کی اور اندر سے اچھے طریقے جو زیادہ سوائی کر لیا ہے تاکہ اس میں جو کچھرا وغیرہ پٹرول کے ساتھ بھی سوائی کر لیا ہے کچھرا وغیرہ نہ رہے ٹھیک ہے پلک ہو گیا ہمارا ٹائٹ اور پلک کا کام جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گیا پھر بار یہ آجاتی ہے فرنٹ کے ویل کی اور اس کا جو ویل ہے فرنٹ کا اس کو کھلا کر اس کی اندر سے بریک شو کی صفائی تاکہ جو اگلی بریک ہے نا وہ بھی آپ کی ٹھیک لگے ابھی اس کے اندر سے حالت جو ہے نا وہ کافی زیادہ خراب ہے جیسے ہوتا ہے آپ اس کے اندر سے حالت جو ہے نا وہ خراب ہے اس کو پہلے کپڑے کے ساتھ مٹی بغیرہ جو ہے نا وہ اس کی اتار لیتے ہیں کپڑے کے ساتھ مٹی بغیرہ اتار کے اس کے اوپر لگاتے ہیں ریگ مار ریگ مار لگا کر اس کی صفائی کر کے یہ جو اوپر پانی سے زنگ بغیرہ لگا ہوا ہے اس کی صفائی کرتے ہیں اچھے طریق کے ساتھ تاکہ بریک بھی جو انا وہ ٹھیک لگے ادھر سے ریگ مار لگا کر اس کی ہب میں جو انا وہ بھی لاغنی ریگ مار لگانا ہے اگر بریک کم لگ رہی ہے تو آپ خود بھی یہ کام گرمے کر سکتے ہیں اگلا ویل کھول کے سیونٹی کا یا بانٹھر گاڑی ہو کوئی بھی گاڑی ہو آپ کے پاس اس کی صفائی بغیرہ کروا سکتے ہیں صاف کپڑے کے ساتھ صاف کپڑا ہو بالکل آئل والا نہ ہو ٹھیک ہے آئل والا کپڑا ہو تو پھر اس کا بریک جو انا وہ کم لگے گا یہ ہمارا فرنٹ کا جو بھی لیل ہے اس کا بھی کام ختم ہو گیا یہ بھی ٹائٹ ہو گیا ہمارا فرنٹ کہنا اس کی بریک جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے کافی زیادہ بہتر ہو چکے ٹھیک ہے پھر باری آ جاتے ہیں ان کی کیبل اب یہ تھوڑی سی ادھر سے جو ہے نا وہ باری ہے یہاں تک ٹھیک ورک کر دیئے یہاں سے آگے جو آ کرنا زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں سے تو خیر کلچ بھی کام کرتا ہے پھر بھی یہ تھوڑی ٹائٹ ہے تو جس کی بریک کیبل ہے اس کا دھول کوئی بھی نہیں کیونکہ اس کے آگے بکھی لگی ہے تو خیر اس کو تو بریک کو تو نہیں اس کی کلچ کی کیبل میں جو ہے نا وہ آئل ڈال دیا ہے کیا نا اس میں آل جتنی دے تک نیچے جاتا ہے جتنی باقی چیزیں آئل لگانے والی وہاں پر آئل لگا لیتے ہیں اور ٹیونر کے دوران جو آئل لگایا جاتا ہے یہ سنگل سٹینڈ کو کیا نا اس کا سنگل سٹینڈ آنا وہ نیچے اور اوپر جلدی ہو جائے ٹھیک ہے جتن جگہ آئل لگانے والی ہیں یہاں پر آئل لگا کر آئل لگا لی یہاں پر اس کے بریک کے ادھر کیم پر اس کے بعد اس کے سپرنگ جو بریک والا سپرنگ ہے اس کو آئل لگا ہو تو یہ جلدی ٹوٹتا نہیں ہے اور آواز بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کو بھی آئل لگا لی ہے اس کے سنٹر ایکسل میں اس کے کلچ میں یہ چیزیں جہاں پر آئل لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو بریک ہے اس میں یہاں پر یہ جو لیور ہے ان میں بھی آئل لگایا جاتا ہے یہ جو ہر چیز جہاں جہاں پر آئل لگایا جاتا ہے میں دکھا رہا ہوں جب بھی آپ ٹیونک کروائیں یہاں پر ہر جگہ پر جو آئل ہے نا وہ لگائیں ٹھیک ہے بعد میں کپڑا بگرا لگا دیں اور اس کا جو آخری کام ہے وہ ہے جناب اس کا آئل ڈالنا ٹھیک ہے نا آئل ہم نے انجن میں ڈالیا ہے آئل ڈالنے کے بعد اس کی گیج ساف کر کے وہ بھی لگا دیتے ہیں اوپر اور پھر اس انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں اس گاڑی کو ٹھیک ہے نا ابھی یہ گاڑی کی گیج بگرہ مل گیا اب اسے سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ پہلی کیک پر سٹارٹ ہوئی ہے اس کی ٹیونک مکمل کیا ہے اب ہی باری آ جاتی ہے جو لاسٹ کام ہے اس کے نٹ بولٹ جو ہیں جتنے بھی وہ ٹائٹ کرنے اس کے جو شاک کے نٹ ہیں سینٹر اکسل کے نٹ وغیرہ شاکو کے نٹ جتنے سارے نٹ بولٹ جو نوٹ ٹائٹ کیے جاتے ہیں آپ کو لیڈا نہ ہو اچھا ابھی جو کمپلیٹ یونک ہے نا بھائی کی وہ سارا کا سارا کام میں نے بتا دیا ہے جب بھی آپ کیونک کروائیں یہ ساری چیزیں جو چیک کروائے گاڑی ابھی بھی سٹارٹ آیا اور میں نے سٹارٹ کیا ہے لیکن ابھی میں چیک کروائے تو آپ لوگوں کو پھر سے اس ساری کے ساری چیزیں جو چیک کروائیں تو کیسے لگی ویڈیو کمنٹ میں ہم ضرور بتائیں اگر وارساب نمبر بھی میرا پہلے ویڈیو میں موجود میں پھر سے دے دوں گا تو مجھے پوچھ سکتا ہے کوئی بھی سوال ہو بھائی کی مطلب ٹھیک ہے نا تو اجازت دیئے بابر کو بھائی کی طرح کیلئے کے ساتھ اللہ حافظ میکنی